ہمارا سلسلہ تعلیمات اولیاء اور تعارفِ کتب آج ہم جس کتاب کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے زیاؤن نبی شریف زیاؤن امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الہزری رحمت اللہ لہ آپ کی ایک ایسی تصنیف ہے جس کو پڑھ کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر کے چھوٹا سا واقعہ جو اس کی وجہ تعلیف بنی پیر محمد کرم شاہ الہزری رحمت اللہ لہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک میرے درینہ دوست سفر کر رہے تھے کراچی سے لاہور کی طرف رستے میں وہ میرے دوست اب ان کا نام تو میرے مائنڈ سے نکل گیا وہ کہنے لگے کہ پیر صاحب سیرت کی کتابیں بڑی پڑی ہیں بڑی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے لیکن کوئی ایسی کتاب سیرت کی نہیں نظر سے گزری جس کو پڑھ کر لکھنے والے جو مولف ہیں جو مصنف ہیں ان کے ساتھ نسبت عشقی قائم ہو جائے یا جن کتاب کو پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حقیقی فیضان ہے حقیقی عشق ہے وہ نصیب ہو جائے تو پیر صاحب فرمانے لگے کہ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو میں نے دل میں ہی ارادہ کر لیا کہ سفر سے واپس آ کر سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ میں زیاء النبی شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی ایک کتاب لکھوں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک زیاء النبی شریف اس طرح پیر کرم شاہ صاحب نے لکھی کہ جو بندہ بھی زیاء النبی شریف کا مطالعہ کرتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال میں کھو جاتا ہے اور ناظرین اکرام بلا شبہ یہ ایک یقینی بات ہے کہ جو بندہ بھی زیادنبی شریف کا مطالعہ کرتا ہے وہ اس بات کا غوائی دیتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر نسبت عشقی قائم کرنا ہو تو زیادنبی شریف کا مطالعہ کر لیجئے بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے عقائد پہلے بڑے مختلف تھے حضور کی ذات کے بارے میں اصحاب کی ذات کے بارے میں لیکن جب وہ زیادنبی شریف کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے عقائد درست ہو جاتے ہیں وہ خود اس بات کی غوائی دیتے ہیں